لوکا کی انجیل پہلا باب اور آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر اڑتیس تک چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداون کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا خدا کی خدا اس کے باب دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدر تجھ پر سایہ ڈالے گی اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتے دار علشبہ کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب وہ جو بانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خداون کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا بائیول میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جبرائیل فرشتہ گلیل کے شہر ناصرت میں ایک قواری کے پاس بھیجا گیا ہے گلیل اسرائیل کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس کا سٹیٹس بہت کم ہے جس کو ہمیشہ ہکارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور بائیول میں ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا گلیل سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے مطلب یہ کہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اور ایک ایسا علاقہ جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ نہ اس علاقے کا کوئی سٹیٹس ہے نہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا کوئی سٹیٹس ہے ان کو بھی حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سو اسی علاقے کے اندر ایک خدا کی بندی ہے ایک راستباز خاتون ہے جو خدا سے محبت کرنے والی قواری ہے اور اس کے پاس جبرائیل فرشتہ بھیجا گیا ہے جس علاقے کے لوگوں کو ہمیشہ حکارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے سو اس علاقے کے ایک قواری کے پاس آسمان سے جبرائیل فرشتہ ایک بڑا خاص پیغام لے کر آیا ہے اور یہ پیغام خدا کا ہے اور اس فرشتے نے آ کر کہا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور خدا کا بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا خدا مند اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہ ہی کرے گا وہ بزرگ ہوگا سو اتنی بڑی باتیں ایک حکیر علاقے کی خاتون سے کی گئی ہیں علاقہ حکیر ہے لیکن جو پیغام اس کو دیا گیا ہے خدا کی طرف سے وہ پیغام بہت بڑا ہے کہ دعوت کا تخت خدا مریم سے پیدا ہونے والی اولاد کو دے گا وہ بزرگ ہوگا وہ خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا وہ ابتک بادشاہ ہی کرے گا تو ایک زبردست پیغام اسے دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نے سوال کیا ہے کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی میں تو قواری ہوں میری تو شادی نہیں ہوئی تو کیسے میرے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے خاص طور پر ہمارے ایشین کلچر کے اندر جب کسی خاتون کو شادی سے پہلے اولاد ہو جائے تو یہ اس پر کئی طرح کے سوالات کو اٹھا دیتا ہے معاشرے میں اس کی عزت معاشرے میں اس کے خاندان کی عزت سب کچھ دعو پر لگ جاتا ہے اور جب فرشتہ یہ کلام اس سے کر رہا ہے تو ایک بڑی خطرناک سیچویشن جو ہے مریم کے سامنے آ گئی ہے کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی اور اگر وقت سے پہلے میرے اولاد ہو گئی میرے ساتھ کیا ہوگا یہ سارے سوال آ جائے مریم کے ذہن کے اندر اور اس نے فرشتے سے یہی بات پوچھیا کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی یہ کیسے ہوگا فرشتے نے جواب دیا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا خدا تعالیٰ کی قدر تجھ پر سایا ڈالے ایک بڑا کلام اس سے کر دیا گیا ہے لیکن خدا کا کلام جب اس سے کیا گیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے کئی طرح کی خدشات ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں جب خدا ہم سے کلام کر دیتا ہے تو خدا کے کلام کے بعد وسوسے کئی بار ہمارے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی دفعہ وہ کلام جس کو خدا ہمارے ساتھ کر دیتا ہے جیسے اس نے مریم کے ساتھ کر دیا ایک بڑی کرٹیکل سچویشن ہمارے آگے رکھ دیتا ہے بڑی پریشانکل سچویشن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا میں کس طرح سے لوگوں کو فیس کروں گی میں کس طرح سے جواب دوں گی اس کا جواب کیا ہوگا میں کس طرح سے ساری چیزوں کو فیس کروں گی سو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ مریم کے سامنے آگئی ہے لیکن مریم نے یہاں پہ ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے اس نے کہا کہ میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو اس نے ریزلٹ کی پرواہ نہیں کی اس نے اپنے وسوسوں کا شکار اپنے آپ کو ہونے نہیں دیا اس نے ریزلٹ کی پرواہ نہیں کی اس نے بلکہ خدا کے کلام کو عزت دیا ہے کہ خداون نے جو فیصلہ میرے لئے کر لیا ہے خداون نے جو ارادہ میرے لئے کر لیا ہے خداون نے جو منصوبہ میرے لئے باندھ لیا ہے میں اس میں چلوں گی میں نتیجے کی پرواہ نہیں کروں گی اس نے پورا طور پر خداون کے کلام کو عزت بخشی ہے خداون کے کلام کو قبول کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہو جائے خواہ کیسی بھی سیچویشن سے گزرنا پڑے کیسے بھی حالات سے گزرنا پڑے وہ خدا کے کلام میں چلتی رہی سو میرے بہنوں بھاریوں کئی بار خدا کا کلام جب ہمیں مل جاتا ہے خدا ہم سے واضح کلام کر دیتا ہے تو اس کلام کو پانے کے بعد ہمیں بھی ایسے ہی حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ہم اس کلام کے ہونے سے پہلے ہی بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسے وسوسے ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں ایسے خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں جو ہمیں ایک الگ طرح کی صورتحال کے اندر لے جاتے ہیں لیکن ہم نے مریم سے جو کچھ سیکھا ہے اس نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس نے کلام کو قبول کیا اور جیسے اس نے کلام کو قبول کیا خدا نے ان ساری چیزوں کو اس کے سامنے سے چینج کر دیا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے علشبہ کے بارے میں مریم کو بتایا گیا ہے کہ علشبہ جو برہاپے میں ہیں اس کے بھی اولاد ہونے والی ہے اور اگر ہم اس کی پچیسویں آیت کو پڑھیں تو علشبہ اس میں کہتی ہے کہ خدا نے میری رسوائی کو لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی ہے یعنی اس کے اولاد ہو رہی ہے برہاپے کے اندر تو خدا اس کی رسوائی کو اس سے دور کر رہا ہے دوسری طرف مریم ہے جس کے اولاد ہو رہی ہے اور وہ رسوائی کی طرف جا سکتی ہے یہ دو طرح کی سیچوئیشنز ہیں جب دونوں خواتین کو خدا نے برکت بخشی ہے جب دونوں خواتین کے ساتھ خدا نے اولاد کا کلام کیا ہے تو دونوں کی صورتیں الفرق ہیں سو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک سیچوئیشن پہ ہی گوھر کرتے ہیں کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا رسوائی کو دور کر دیتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے بائبل میں علشبہ کے لیے ایسا ہی ہم پڑھتے ہیں لیکن دوسری طرف مریم ہے جس کو رسوائی کا خدشہ ہے جس کو رسوائی کا ڈر ہے لیکن خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ دونوں خواتین نے دونوں مقدس خواتین نے خداون کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیا ہے اور مریم نے جو آخری بات کہی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے یہ ہر ایک اماندار کو کہنی چاہیے کہ میرے لیے تیرے کال کے معافق ہو سو یہ ایڈوینٹ جو ہے یہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے جب ہم خدا کی مرضی کو قبول کر لیتے ہیں خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کا کلام اپنے ساتھ ہر طرح کے وسائل کو لے کر آتا ہے راستوں کو کھولنے کی قدرت اس کے اندر ہوتی ہے لوگوں کو جواب دینے کی قدرت اس کے اندر ہوتی ہے سوچوں کو تبدیل کرنے کی قدرت اس کے اندر ہوتی ہے اور خدا کئی بار ایسا کلام کرتا ہے جیسے اس نے مریم سے کیا جو سوچوں سے بائید ہوتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے سو جو کچھ مریم نہیں سوچ سکتی تھی خدا وہ کرنے والا ہے اور جو کچھ جو وسوسے اس کے ذہن کے اندر تھے رسوائی کا جو خوف اس کے ذہن کے اندر تھا اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے یہ مریم کو تو نہیں پتا تھا لیکن اس نے خدا کی مرضی کو قبول کیا لیکن خدا کو پتا تھا وہ ان ساری چیزوں کو کیسے حل کرے گا سو میرے بہنوں اور بھائیو یہ ایڈوینٹ یہ کرسمس سیزن خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کا نام ہے کیونکہ خدا اپنی مرضی کو امانداروں کی زندگی کے اندر رکھتا ہے تاکہ امانداروں کی زندگی میں کلیسیاں میں گھرانوں میں خادمین کی زندگی میں اپنے بڑے کام کو انجام دے